کپتان کا اطماعات کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان پی ٹی آئی جیئرمن امران خان کا عوام سے خطاب ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تنکی اپنے خطاب میں امران خان نے بتایا کہ مخالف جماعتوں کی جانب سے پی ٹی آئی ممران کو پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں اس لیے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنو کریٹ حکومت بھی حالات کو نہیں سمال سکے گی جبکہ پوری قوم مل کر صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اطماعات کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کریں گے امران خان نے مزید کہا کہ اب پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب کھڑا ہے آئی ایم ایف نے جو شرائط لگائی ہیں ان سے مہنگائی مزید بڑھے گی جبکہ نئے انتخابات سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام آئے گا ملک کی اشرافیہ روپے کو ڈالر میں تبدیل کر کے باہر بھیجوا رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مجھے اور اسٹیبلشمنٹ کو دکھ ہوتا ہے پاکستان کا منظم ادارہ پاک فوج ہے ہگ اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوٹ اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہید میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے